ہائی وریون میرا نام حلال احمد ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے فلٹر اپلیکیشن میں الارڈ ڈائلاغ کیسے یوز کرتے ہیں کیسے یوزر کو ڈسپلی کرتے ہیں تو بیسکلی الارڈ ڈائلاغ میں ہم یوزر کو کچھ میسج ڈسپلی کرتے ہیں جس میں اس کو ہم بٹن بھی دیتے ہیں کہ وہ کوئی ایکشن پرفارم کر سکتے ہیں وہاں سے الارڈ ڈائلاغ سے اگر کوئی پروفائل ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو الارڈ ڈائلاغ میں ہم اس کا نام سب کو بتا دے دیں جو چیزیں وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے یا کوئی اور میسج ہم یوزر کو دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے ٹرائے کرو یا اس کو ڈیلیٹ کرو یا مطلب کوئی چیز وہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں اس سے کنفرمیشن مانگتے ہیں تو الارڈ ڈائلاغ کے ذریعے کہ یہ کنفرم ہے تمہیں یا آپ نے کینسل کرنی ہے ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے لکھتے ہیں رن ایپ ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لکھ لوں گا مائی ایپ جس کو سیمی کولن لگا کے کلوز کر دیں گے اور نیچے ہم یہاں پہ سٹیٹلیس ویجٹ بنا دیں گے ٹھیک ہے سوری سٹیٹلیس ویجٹ ان اس کو اپنا یہ نام دے دیں کہ مائی ایپ ٹھیک ہے تو یہاں سے میں مٹیریل ایپ کو آ 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 اور یہاں سے ہم لکھ لیں گے alert alert dialogue اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے body تو body میں ہم بلڈر کو use کریں گے alert dialogue کو use کرنے کے لیے ہم بلڈر کو use کریں گے تو بلڈر کو use کرتے ہوئے ہم یہاں سے اس کو ہٹا دیں گے اور اس پہ context یہاں پہ pass کر دیں گے اور یہاں پہ ہم center کیونکہ ہم ایک button بنائیں گے material button وہ center میں ہوگا پہ یہاں سے center کو ہم pass کر دیں گے center کو اور یہاں سے میں اس کو ٹوڑا صحیح کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے enter کر کے یہاں پہ ہم child میں ایک material material button کو done کر دیں گے ٹھیک ہے discord کو میں تھوڑا زوم کر لیتا ہوں تاکہ اب لوگ کو صحیح دکھائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہم اس کو ہم نیچے لائیں گے اور on press اب جب اس button پہ click ہوگا تو ہمارے پاس alert dialogue user کو show ہوگا ٹھیک ہے تو جنہیں میں یہاں سے اس کو فیلال اٹھالیتا ہوں اور اس button کو ہم نام دیتے ہیں تو نام دینے کے لیے ہم child کا use کریں گے اس میں text widget کا use کریں گے اس کو یہاں سے اٹھا دیں گے اور اس کو لکھ لیں گے show dialogue ٹھیک ہے اس button کو ہم color بھی assign کر سکتے ہیں material button کو color میں جائیں گے color start سیاں ٹھیک ہے یہ والا color ہوگا اور یہاں سے میں on press میں button پہ جب کوئی user press کرے گا تو اس میں ہم اس کو ڈائلوگ شو کرنے گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھ لیں گے show ڈائلوگ ٹھیک ہے تو یہ آگیا ہے فلٹر کا اپنا method ہے یا function ہے تو اس کو ہم enter کر دیں گے یہاں پہ یہاں سے اس بیلڈر کو نیچے لے دیں گے اور اس کو بھی نیچے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اس میں pass کر دیں گے build sorry capital ہوگا build context ٹھیک ہے اور اس کو نام دے دیں گے چلو context پہ لے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے curly braces لگا کے یہاں پہ ہم اپنا alert ڈائلوگ کا initialization کریں گے تو ہم لیکن گے alert ڈائلوگ اس کو نام دیں گے ڈائلوگ کا is equal to alert ڈائلوگ ٹھیک ہو گیا alert ڈائلوگ ہو گیا اب ہمیں کیا کیا چیزیں اس میں چاہیے تو ہمیں چاہیے ایک title چاہیے ہوگا جو ڈائلوگ کا title ہوگا تو یہاں پہ میں text widget کو pass کر کے title دے دوں گا ٹھیک ہے تو title simply میں بس لکھ لوں گا کہ title اور یہاں پہ message ہمارے پاس جو ہوگا تو اس میں ہم content کا use کریں گے تو content میں ہم ایک text widget بنا لیں گے اس طرح title کے لیے ہم نے بنا لیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھ لوں گا کہ this is my message okay and after that اس کے بعد ہمیں ایک button چاہیے ہوگا تو button کو use کرنے کے لیے actions کا use کریں گے actions actions اور یہ ہوں گیا اس کے بعد action میں ہم ایک text button کو use کریں گے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک array ہے actions کا تو یہاں پہ ہم مطلب ایک سے زیادہ بھی button کو assign کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ہمارے پاس alert ڈائلاؤگ میں کسی میں دو buttons ہوتے ہیں کسی میں تین actions button ہوتے ہیں تو افیلال ہم یہاں پہ ایک ہی use کریں گے تو میں text button کا use کروں گا یہاں پہ text button ہو گیا اور اس کے onpress ہمارے پاس آ گیا اور child ہمارے پاس اس کا ہوگا text widget ہوگا اور یہاں سے ہم لکھ لیں گے کہ simply لکھ دیتے ہیں click click ٹھیک ہے اور onpress میں ہم اس کو navigator use کریں گے navigator navigator dot bob ٹھیک ہے تو یہاں پہ context ہو گیا اور یہاں پہ ہم pop کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس کو یہاں سے semicolon لنگا کے close کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس alert dialogue complete ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد alert dialogue کے اس پرسس سے باہر ہم یہاں پہ اس کو return کر دیں گے ٹھیک ہو گیا تو return ہم dialogue لکھ لیں گے یہاں پہ یہ ہمارے پاس آ گیا dialogue وریابل ہم نے ملے آتا اور یہ ہمارے پاس ready ہو گیا ٹھیک تو یہ میرے code سارا آ گیا اس code کا link جو ہے میں نیچے ڈسکرپشن میں ملے دوں گا اگر آپ نے وہاں سے code اپنے پاس save کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس app کو میں ہم یہاں سے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس dialogue شو کرتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ جو ہمارے پاس warnings آ رہے ہیں تو اس پر آپ کرسر کو لے جائیں گے تو یہ کہیں گے constant modifier ٹھیک ہے تو اس کو add کر دیں اس سے کچھ نہیں ہوتا یہ text widget اسr constant بن جاتے ٹھیک ہے یہ ایک simple warning ہے اگر ہم اس کو add بھی نہیں کرتے تو ہمارے پاس کوئی error نہیں آئے گا اس کا اپنیشن ہو گیا ہے اور ہم اس button پر click کر دیں اور دیکھتے ہیں اچھا تو یہ ہمارے پاس ایک alert dialogue ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس title ہے یہ content message ہے ہمارے پاس اور یہ ایک button ہے یہاں پہ آپ دوسرا button بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ actions ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ actions ہیں ٹھیک ہے اور یہ array اور یہ text button ہے ہمارے ٹھیک ہے تو اس پہ click کریں گے تو یہ pop ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس alert dialogue کا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں